آج کا جو بجٹ آیا ہے جینڈکی کے لحاظ سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ جینڈکی کے لیے کچھ سپیشل دیا گیا ہے ہمارے لیے تو مایوس کنی ہے جو ہم امید کر رہے تھے اس بجٹ سے کہ جینڈکی کے جو اقتصادی حالات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پھر سے جینڈکی کی عوام مایوس ہو گئی ہے آپ کو یہ بھی پتا ہوگا پچھلے جب دوہزار انیس میں آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس ایک کو انکونسٹیوشنلی ہم سے چھینہ گیا اور اس کے بعد جو لوگ ڈاؤنز لگے ابھی تو ہم کو کووڈ کا لوگ ڈاؤن پتا ہے لیکن جینڈکی خاص کر کشمیر کی عوام نے اس سے پہلے ایک لوگ ڈاؤن دیکھا تھا جو تقریباً ایک سال تک چلا اور اس میں اقتصادی طریقے میں ہم پورے کرش ہو گئے اس کے بعد آپ دیکھئے برف باری کے انسیزنل سنو فال ہوئی اس میں بہت زبردست نقصان ہوا ہمارے ہارٹیکلچرس کا اگری کلچرس کا آپ ٹورزم دیکھئے ٹورزم کے لحاظ سے ہم کتنے پیچھے ہو گئے آپ کے آرٹیزنز کا دیکھئے کتنے پیچھے ہو گئے اور ابھی کچھ ٹائم پہلے جینڈکی کا ایک رپورٹ آیا تھا جو نیتی آیو کا افیشل رپورٹ تھا اس میں جینڈکی میں سب سے زیادہ ہیسٹ انیمپلائیمنٹ ریٹ ہے بائیس پر سے انفلیشن باقی سٹیٹ سے زیادہ جینڈکی میں سب سے زیادہ ہے تو کیا اس بجٹ میں ان سب چیزوں کو ایڈرس کرنی کے لیے کچھ ملا ہے زیرو ملا ہے مجھے پہلے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا لیکن یہ جو بلند باگ دعوے کیے جا رہے تھے کہ کشمیر جینڈکی کی عوام کے ساتھ ایک نیا کشمیر ان کو دیکھنے کو ملے گا یہ آج سارا آپ کے سامنے پورا ایکسپوز ہو گیا یہ جو ان کا پرپیگنڈا ہے بی جے پی کا خاص کر کہ ہم کشمیر کو جمہو کو اقتصادی طور ان کے حالات بہتر کریں گے وہ کہیں نہیں ہے وہ صرف اور صرف انہوں نے جینڈکی کو استعمال کیا ہے باقی سٹیٹ میں الیکشن جیتنے کے لیے ہم ایک ایکسپریمنٹل فورڈر بنے ہیں بر اور کچھ نہیں ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ استحصال جاری ہے اور اس بجٹ یہ آیان ہے کہ اس بجٹ میں جو فگرز ہیں یہ آپ کے سامنے بھی آیان ہے کہ جینڈ کے اور اس کی عوام کے ساتھ سراسر نائنصافی ہوئی ہے تو آپ بتائیے جو ابھی پنتیس کروڑ اپروپسیمیٹلی پنتیس کروڑ کی آس پاس ہے تو اس کا کیا معنی ہے نیشنل کانفرنس کے لیے جو بھی پیکیج دیا گیا ہے دیکھئے آپ مجھے سب سے پہلے بتائیے اسی ہزار کروڑ کا پیکیج اناؤس ہوا تھا وہ کہاں مجھے تو نہیں دکھا وہ کہیں پر کہاں پر وہ خرج ہوا ابھی جو کل پریزیڈنٹ صاحب نے جو کل اپنی تقریر میں بولا انہوں نے وہ ان کاموں کا ذکر کیا جو کام یو پی اے سرکار میں ہوئی تھی چاہے آپ ٹینل کی بات کریں وہ یو پی اے میں ہوا تھا کالیجز کی بات کریں وہ بھی یو پی اے سرکار میں ہوا تھا یا اس ہائیوے کی بات کریں وہ ساری ہماری سرکاروں میں جب عمر صاحب چیف منسٹر تھے یا باقی کانگریس کی سرکارتی سینٹر میں تو یہ اسی اس کے بعد انہوں نے ہم بولا اسی سرکاروں میں چاہیے یہاں پر صرف فگر کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور یہاں جو صحیح معنوں میں ایمپاورمنٹ ہے صحیح معنوں میں جو فسکل اس کو آپ بولتے ہیں انفیوزن ہونا چاہیے وہ کہیں دکھنے کوئی نہیں مل رہا ہے آج آپ دیکھیں یہاں کے ہمارے بزنسز سمال سیکٹر بزنسز ہرٹی کلچر سے ریلیٹڈ لوگ ایگری کلچر سے ریلیٹڈ پشپوس بیٹھے ہوئے ہیں ان کا اتنا نقصان ہوا ان کو کوئی پوچھنے کو نہیں جا رہا ہے پیسی سائیڈ سے نقصان ہو رہا ہے بھراباری سے نقصان ہوا ان کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں سوچا تو یہ پیسے جا کر رہے ہیں ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں لوگوں کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے اس میں یہ پیسہ میں بھی جاننا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے اگر آپ بھی اس پہ تھوڑی لائٹ ڈالے اور دیکھیں کہ یہ پیسہ جا کر رہا ہے کس کے جیب میں جا رہا ہے عام انسان کی جیب میں تو نہیں جا رہا ہے کہ اپرینٹلی جو لوگوں کی ریاکشن ہوتی ہے وہ اوپر اوپر سے جب بھی آ جاتا ہے اور ہمیں بھی اپرینٹلی کچھ نظر نہیں آیا اس میں ہم صرف بزنس کمینٹی کو یہاں پہ رپریزنٹ کرتے ہیں تو ہمارا فوکس رہتا ہے کہ بزنس ریلیٹڈ ہے کیا اس میں دیکھیں اگر تیس ہزار کروڑ ہے پینتیس ہزار کروڑ ہے اس میں تو ہم مقصوص اپنی نظر رکھتے ہیں کہ بزنسز پریزنٹ بزنسز وہ کوئی بھی سیکٹر ہو یہ ساری چیزیں ہم نظر رکھتے ہیں اس پہ تو اپرینٹلی ہمیں ایک نظر آیا ایم ایس ایم ایز کو سپورٹ کرنے کی بات کی گئی ہے سی جی ٹی ایم ایس جو ہماری کاؤنٹر گارنٹی جو بھی بینکس کے لیے انہوں نے کیا ہے باقی اگر آپ کہیں گے تو ایک لیکس کو کچھ فنڈس الوکیشن کیے ہیں تو بٹ بزنسز کی بات اگر کریں گے ہم پریزنٹ بزنسز کی بات کہنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کہنا کرنا چاہتے ہیں وی ویر آل ایکسپیکٹنگ بگ اناؤنسمنٹس پارڈ ریوائیول آب بزنسز آپ دیکھیں جب تک پریزنٹ بزنسز کو سیو نہیں اور ہینڈ ہولڈنگ نہیں کی جاتی ہے تب تک ہم جو ہمارے پاس یہ بیروزگاری کا مسئلہ ابھی ہے یہ سب سے بہت بڑا ایک انسپ ہے ہمارا مطلب ایک ہی ہے کہ کچھ ایسی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے جس سے کہ پریزنٹ بزنسز بھی سیو ہو اور جو فیوچر انویسمنٹ اور انڈسٹریل پالیسی میں جو ہمارے ینگ انڈرپنارس آ رہے ہیں جو بھی نیا اس میں انویسٹ کرے گا ہی اس ایٹ لیسٹ سیو گارڈڈ دیر اور پالیسی میں اس کے لیے بہت کچھ ہے مگر پریزنٹ بزنسز کے لیے جو کہ ترمائل تھو گئے ہیں ان کو سپورٹ کی ہم نے ہمیشہ ڈیمارڈ کی تھی یونین کامرس منسٹری میں فائنانس منسٹری میں اور یونین ہوم منسٹری میں سو وی آر ایکسپیکٹنگ بگ اناؤنسمنٹس جب بھی یہ لگے مگر کیونکہ اگر لوگوں کو خوش کرنا ہے بزنس کمیٹی کو خوش کرنا ہے کچھ سوپس کی بہت ضرورت ہے دیکھیں بجر تو نرملا دیوی جی نے آج پیش کیا ہے صبح پر کچھ ایک چیزیں جو ہیں وہ ضروری جو چاہیے تھی اس میں وہ اس میں ہمیں نہیں دیکھی جو جمع کشمیر کے متعلق ہونا چاہیے تھا ایسے یوں مطلب سٹارٹ اپ جیسے ان کو ایکسٹینشن دیا انہوں نے یا کچھ ریلویز میں کچھ ایسی فیسلٹیز کو فردر پرموٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا لائی سی کو انہوں نے آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے اس میں کچھ فیسلٹیز کریٹ کی کچھ ایک ایسی چیزیں اچھی آئیں ہیل سیکٹر میں بھی انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں لیکن جمع کشمیر کے بارے میں انہوں نے کوئی خاص ٹھوس جو بجٹ میں نہیں رکھا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں پچھلے تین چار سالوں سے جو یہاں کی ایکانومی ہے کافی ڈی ریل ہوئی کیونکہ جب سے دوزہ چودہ کا فلڈ ہوا وہ تب سے لے کے آئی تک جبکہ یہاں پولٹیکل سیناریو رہا پھر اس کے بعد کوورڈ کا پیریٹ جو رہا تو یہاں یہ ایک مارکٹنگ سینٹر ہے جو ہمارا کشمیر ہے کیونکہ یہاں جو اپنی انڈسٹری ہے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ لوگ وہاں اس میں ڈیپینڈ رہیں اور اس میں آگے بڑھیں یا ہمارا جو یوتھ ہے پڑا لکھا اس میں جائے تو یہاں ہمارے ساتھ دو ہی چیزیں تھی ایک تو ٹورزم سیکٹر تھا ایک ہارٹیکل سے رہا ہے تو ان دو چیزوں میں سرکار کو چاہیے تھا کہ ٹورزم کو بڑھانے کے لیے یہاں ٹورزم کے ہمارے وہی جو تین چار جگہیں ہیں پہلگام گلمگ ایسی جگہیں یا ہمارے مغلب باغات ہیں ان کو چاہیے کہ یہاں نقشے میں اور تھوڑا سا اس کو بڑھا کریں تاکہ پرائیوٹ سیکٹر میں چلے جائیں جو کہ ہمارا یوتھ ہے یہاں پہ اس کو انوالو کریں اور ویلیج ٹورز ویلیج یہاں بنائیں تاکہ یہاں کا یوتھ جو ہے پڑا لکھا وہ اس میں چلے جائے اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ زندگی کے ایکسپیرنس میں میں نے ایک چیز یہ دیکھی کہ کشمیر میں پانی بہت اچھا ہے بہت پانی ہے سب پر لیکن ہر دن یہاں پہ لوگ ایجیٹیشن کرتے ہیں اس کے لیے کوئی سپیشل آہ بجٹ جو ہے سرکار کو جمن کشمیر کو دینا چاہیے تاکہ جو ہمارے مین بڑے آہ چشمیں ہیں جیسے کی یہ لیدر ہے پہلگام کا ہے سندھ ہے یہ سارے ٹائپ کیے جائیں اور کشمیر میں پانی اتنا اچھا ہو کی آہ ہر آدمی فیل کرے کہ بھئی بجٹ میں ہمیں ان چیزوں کی پریارٹی جو ہے وہ آہ دی جا رہی ہے اس کے علاوہ بھی جو یہاں پچھلے کافی دیر سے لوگ جو جو لون وغیرہ لے کے یہاں پریشان رہے ہیں چاہے ٹورزم سیکٹر میں تھے یا چھوٹے چھوڑے بینس مین ہیں دکانیں بند رہی ہیں ان کی بجلی فیسیں جو ہیں ان کو دینی پڑی ہیں ان سب کو ماف کرنے کے لیے اس بجٹ میں کوئی نہ کوئی ضرور ہونا چاہیے تھا